السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائی ہوں نوش کی سینیمن شگر رنگ کی ریسپی جسے میں نے اپنی طریقے سے بنایا ہے اور میں آپ کے ساتھ اس کے ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی کہ یہ مجھے اور میری فیملی کو کیسے لگے اسے میں نے دو طریقوں سے ٹرائے کیا ہے جس میں سے ایک طریقہ جو ہے میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ مجھے کون سا والا زیادہ بیٹر لگا تو چلیے دیکھتے ہیں ریسپی کو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سینیمن شگر رنگ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کی ٹاپنگ تیار کر لیں گے جس کے لئے میں نے ون فوتھ کپ پاوڈر شگر لیے اور اس میں دو ٹی سپون میں نے ڈال دیا تھا سینیمن کا پاوڈر اسے ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کر دیجئے اور پھر اسے سائیڈ میں رکھ دیجئے ویسے مجھے پرسنلی سینیمن کا جو فلیور ہے وہ کیکس اور کوکیز پر بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کو بھی پسند آتا ہے مجھ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا تو اسے ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور بنا لیتے ہیں ڈو جس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کپ تھک یوگرٹ روم ٹیمپریچر کا یوگرٹ ہے اسے ہم اچھی طریقے سے ویسک کر لیں گے کہ اس میں کوئی لمس نہ ہو اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے میدہ یہاں پر میدے کی کونٹیٹی جو ہے میں نے ایک کپ لی ہے آدھا کپ دہی میں ایک کپ میدہ میں نے ڈالا ہے اور پھر اس میں میں نے ایڈ کیا ہے بیکنگ پاوڈر اب اس میں میں نے ڈالا ہے دو ٹی سپون بیکنگ پاوڈر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی میں اس ریسپی کو ٹرائے کر چکیوں لیکن اس وقت میں نے ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ڈالا تھا اور ون فور ٹی سپون بیکنگ سوڈر ڈالا تھا تو مجھے اس کا ریزلٹ زیادہ بیٹر لگا کمپیرٹ ٹو اس والے ریزلٹ کے کیونکہ یہ اتنے زیادہ فلفی نہیں ہوئے جتنا فلفی وہ والا ہوا تھا جس میں میں نے بیکنگ سوڈر کا استعمال کیا تھا اور دو بھی اتنا سٹکی نہیں تھا تو خیر آپ نے اس سے اچھی طریقے سے گوند لینا ہے اور پھر آپ ایک بیکنگ میٹ پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیجے اور اسے ڈال کر ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا گوند لیجے دوبارہ سے اور پھر آپ اس کو رول کر لیجے یہ بھی بہت مزے کہ تھے بہت ٹیسٹی تھے اچھے لگے لیکن مجھے وہ والے جو میں نے پہلے ٹرائے کیے تھے بیکنگ سوڈا کے ساتھ مجھے اس کا ریزلٹ زیادہ بہتر لگا تو خیر میری فیملی تو بہت انجوائی کرتی ہے اس ریسپی کو آپ اسے رول کر لیجے تھوڑا موٹا ہی آپ نے بیلنا ہے اسے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اور پھر آپ اسے کٹ کر لیجے اگر آپ کے پاس ڈونٹ کٹر ہے تو آپ اسے کٹ کر سکتے میرے پاس تو نہیں تھا تو میں نے گلاس کا استعمال کیا اور جو کیپ ہوتی ہے میڈیسن کی اس کے مدد سے میں نے اس کا شیپ دیا ہے ڈونٹ کا تو یہ دیکھیں گے گلاس کی مدد سے پہلے میں اسے سرکل میں کٹ کر لوں گی اور جو ایکسٹرا میدہ ہے وہ ہم ہٹا لیں گے اسے واپس سے بیل لیں گے اور پھر اس سے ہم اور ڈونٹس یا رنگز جو ہے وہ تیار کر لیں گے ڈسکرپشن میں میں آپ کو دونوں ہی انگریڈینٹس دے دوں گی آپ جیسا بھی چاہیں ویسا ٹرائے کر سکتے ہیں اور آپ کو کونسا والا زیادہ اچھا لگا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا فیڈبیکس آپ کے ضرور دیجئے گا اور جو اس طریقے کی کی کیپ تھی تو میں نے اس سے سینٹر میں کٹ لگا لیا اور یہ ہمارا ڈونٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مجھ جائے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ لیٹسٹ آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے اور اب میں اسے فرائے کر لوں گی جس کے لئے میں نے تیل کو میڈیم فلیم پر گرم کر لیا تھا بہت زیادہ گرم نہ ہو تیل ورنہ یہ اوپر سے براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو آپ نے میڈیم فلیم پر اسے پکا لینا ہے دونوں طرف سے کہ یہ براؤن ہو جائیں اور جیسے یہ براؤن ہو جاتے ہیں آپ انہیں نکال لیجئے اس طرح کی ریسپیز آج کل بچوں کو بہت پسند آتی ہے ہماری فیملی میں تو بچے اکثر اس طریقے کی ریسپی کھانا پسند کرتے ہیں تو میں نے اس ریسپی کو ٹرائے کیا اور تھینکیو سو مچ ٹو نوش کہ آپ نے اس ریسپی کو ہمارے ساتھ شیئر کیا اور اس کو تھوڑا سا میں نے اپنے طریقے سے بنایا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو یہ دیکھئی یہ تھوڑے گرم ہی تھے تو میں نے اسے ڈسٹ کر لیا ہے جو ہم نے سینیمن اور شگر کی ٹاپنگ بنائی تھی اس کے ساتھ اور اسے آپ گرما گرم سوف کیجئے دیجئے اپنے بچوں کو بہت ٹیسٹی رکھتے ہیں اور کتنی جلدی یہ ختم ہو جائیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا تو آپ ضرور ڈرائے کیجئے اور بیسٹ پارٹ اس کی یہ ہے نہ کہ یہ صرف آدھے گھنٹے میں بن کر تیار ہو گئے تو اسے بنائیے انجوائے کیجئے اور آپ کے فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ